السلام علیکم فرسٹی ریس فرنٹس آج ہم امپورٹن نمیریکلز کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر نائن سے جس کا نام ہے نیچر آف لائٹ اس سلسلے میں جو پہلا نمیریکل میں سالو کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے ایئر ٹو تھاؤزن سکسٹین کا یہ نمیریکل ینگز جبل سٹ ایکسپیرمنٹ کے حوالے سے ہے تو ذرا نمیریکل کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ٹاپک ریوائز کر لیں یہ ڈائیگرام میں نے ٹاپک کو ریوائز کرنے کے لیے بلائی ہے ینگز جبل سٹ ایکسپیرمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا دو سلس تھی ایک کو نام دیا تھا ایس ون ایک کو نام دیا تھا ایس ٹو دونوں سلس کے درمیان کا جو فاصلہ تھا اسے ہم نے سمال ڈی کہا تھا یہاں سورس آف لائٹ تھا مونوکرومیٹک سورس آف لائٹ جس میں سے لائٹ ریز نکل کر سکرین پر پہنچ رہی تھی سکرین اور سلس کے درمیان کا فاصلہ کیپیٹل ایل تھا تو سمال ڈی کیا ہے دو سلس کے درمیان کا فاصلہ کیپیٹل ایل کیا ہے سلس اور سکرین کے درمیان کا فاصلہ اب آخری چیز رہ گئی ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ یہاں پر بن رہی ہیں فرنجز انٹرفیرنس پیٹرن بن رہے ہیں ہمارے پاس bright, dark, bright, dark and so on تو dark, bright, dark, bright, dark, bright اس طرح سے ہمارے پاس فرنجز بن رہی ہوتی ہیں کسی بھی دو فرنجز کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہوتے ہیں delta y کہتے ہیں فرنج اسپیسنگ کہلاتا ہے delta y یہ میں نے overview دیا اب آئیے ہم question کی طرف بڑھتے ہیں in a double slit experiment اس word سے ہمیں ایک چیز clear ہو گئی یہ topic ہے young double slit experiment separation of the slits separation of the slits slits کا درمیانی فاصلہ 1.9 ہے تو separation of slit کو ہم کس سے show کریں گے d سے show کریں گے اور یہ کتنے ہمارے پاس 1.9 mm ہے and the fringe spacing is ابھی آپ کے ساتھ share کیا fringe spacing کو show کیا جاتا ہے delta y سے تو fringe spacing کو ہم نے show کر دیا یہاں پر delta y سے 0.31 mm at a distance 1 meter at a distance 1 meter from the slits اب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو fringe spacing بنی ہے definitely screen پر بنی ہے یہ screen slit سے کتنے فاصلے پر ہے 1 meter کے فاصلے پر ہے تو screen اور slit کے درمیان کے فاصلے کو ہم کس سے show کرتے ہیں capital L سے show کرتے ہیں تو میں نے یہاں لکھ دیا capital L is equal to 1 meter find کیا find کرنا ہے جناب wavelength find کرنی ہے اور wavelength کو as usual ہم کس سے show کر دیں گے lambda سے show کر دیں گے اب ہم نے further numerical میں data میں کچھ conversion لائی ہے وہ کیا لائی ہے ہمارا d ہے milimeter میں اس کو ہونا چاہیے میٹر میں تو ہم نے اس mili کو ہٹایا اور اس mili کی جگہ لکھ دیا multiply by 10 to the power minus 3 mili کا مطلب ہوتا ہے 1000 part تو ہم نے یہاں mili ہٹایا 10 to the power minus 3 کر دیا similarly delta y میں یہاں پر mili ہٹایا تو کیا آ جائے گا multiply by 10 to the power minus 3 آ جائے گا اس طرح میرا تمام data بن چکا ہے اب آئیے ہم solution کی طرف چلتے ہیں ہم نے formula لکھا یہاں پر delta y کا delta y show کرتا ہے finish spacing کو is equal to l lambda upon d l lambda d یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ discuss کر چکا ہوں مجھے یہاں سے find کرنا ہے lambda تو lambda کو separate کر لیتے ہیں lambda کو separate کرنے کے لیے پہلا کام یہ کریں کہ یہاں پر یہ جو d divide ہو رہا ہے اگر ہم اس کو equal کے دوسری طرح بھیج دیتے ہیں تو یہ وہاں جا کر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا delta y کے ساتھ یہ لیجئے delta y کے ساتھ d multiply ہو گیا اور یہ جو ہمارے پاس capital l ہے جو یہاں پر lambda کے ساتھ multiplication میں ہے اگر اس کو equal کے دوسری طرح بھیجیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ division میں آ جائے گا اس طرح میرا formula rearrange ہو گیا ہے delta y کی value d کی value capital l ان تمام values کو put کر کے solve کیا میرے پاس آ گیا answer 5.890 exponent minus 7 is equal to lambda اور last step میں ہم نے right hand side کو left بنا دیا left hand side کو ہم نے right بنا دیا unit ہو جائے گا اس کا meter بڑھتے ہیں next type کے numerical کی طرف تو جو next type کا numerical ہے ہمارا again اس کو سمجھانے کی لئے جب میں diagram پہلے آپ کے ساتھ share کر لوں یہ topic ہے ہمارا diffraction grating کا یہاں جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے students black white black white یہ ہماری ہے diffraction grating جس کے اندر opaque lines ہوتی ہیں اور transparent line ہوتی ہیں اس کے اوپر light will fall کروایا جاتا ہے اور with the help of by convex lens ہم ان light trace کو converge کرتے ہیں screen پر جہاں ہمیں diffraction pattern منتے ہوئے نظر آتے ہیں تو formula کی طرح پہلے میں آ جاؤں پھر میں آپ کو data سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں formula use ہوگا m lambda is equal to d sin theta students m کا مطلب ہے order m کا مطلب ہے order first order ہے تو m1 ہو جائے گا second order ہے تو m2 ہو جائے گا lambda کا مطلب ہے wavelength theta of course ہمیشہ کی طرح angle ہوگا اور d کہلاتا ہے grating element d کہلاتا ہے ہمارے پاس grating element کہلاتا ہے اور آخری چیز آپ کے ساتھ share کرلوں x x کو کہا جاتا ہے spacing spacing کا formula ہوتا ہے 1 upon d یہ d وہی ہے جس کو میں نے کیا کہا تھا grating element کہا تھا چلیں جیز آپ question کی statement پڑھتے ہیں تاکہ data بنانے میں آسانی ہو جائے ہمیں diffraction grating sir جیسے یہ word آیا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ diffraction grating کا topic ہے اور diffraction grating کا topic ہے تو formula use m lambda is equal to d sin theta formula use our diffraction grating produces third order third order order کو show کیا جاتا ہے m سے third ہے تو 3 لگ دیا spectrum of light wavelength sir wavelength میں given ہے تو wavelength کو ہم لوگ اس سے show کرتے ہیں students lambda سے so lambda is equal to 7 x minus 7 meter at an angle angle آگیا sir angle کو show کریں theta سے theta is equal to 30 degree what is its grating element students ہم سے grating element پوچھا جا رہا ہے تو grating element کو show کیا جاتا ہے d سے جس چیز کو find کرنا ہو اس کے ساتھ ہم question mark لگا دیتے ہیں تو ہمیں define کرنا ہے and calculate number of lines per mm دیکھیں جو number of lines per mm ہے is spacing spacing کو کہتے ہوتے ہیں کتنی lines in a given length تو یہاں پہ length 1 mm ہے length is equal to 1 mm 1 mm تو جناب آئیے ہم پہلے formula لکھتے ہے m lambda is equal to d sin theta سر آپ کو define کرنا ہے سر d کو separate کر لیں تو d کے ساتھ یہ جو sin theta ہے یہ مجھے نہیں چاہیے یہ multiplication میں ہے اگر اس کو equal کے دوسری طرح بھیج دیں گے تو یہ یہاں کر divide ہو جائے گا formula بن جائے گا m lambda upon sin theta luckily میرے پاس ساری values ہیں m lambda ہے اور theta ہے ان تمام کو جب میں نے solve کیا تو میرے پاس answer آگیا 4.20 x is equal to d اور کر right hand left bina d to d to number of lines par mm spacing اور spacing کا formula ہوتا x is equal to 1 upon d x is equal to 1 is d کی جگہ ہم یہ values put کر دیتے ہیں value جو ہم نے find کی تھی x is equal to جب آپ divide کریں گے تو یہ آجائیں گی number of lines per meter per meter کیوں آئیں گی per meter اس تھی آئیں گی جناب کیونکہ ہمارا d کس میں تھا meter میں تھا اب question کی requirement کو دیکھتے ہوئے per millimeter requirement کو fulfill کرنا ہے مجھے تو اب میں کیا کرنے جا رہا ہوں پہلا کام میں اسی چیز کو ذرا اس طریقے سے لکھ رہا ہوں reason کیا ہے تاکہ مجھے convergence سمجھانے میں آسانی ہو x is equal to 2.380x15 lines per meter کو میں نے اس طرح لکھ دیا اس 1000 millimeters ہوتے ہیں تو یہ میں جو process کر رہا ہوں meter کو millimeter میں convert کر رہا ہوں اس چیز کو divide کرنا پڑے گا 1000 سے تو جب آپ 2.380x5 کو divide کریں 1000 سے تو آپ کے پاس چیز بچ جائے گی وہ ہوگی 2.380x2 اور lines per millimeter ٹھیک ہے جناب تو یہ ہمارا journal جنرل فارم کو ہم اس فارم کو دوبارہ جنرل فارم میں لگ دیتے ہیں تو یہ ہمارا answer آگیا lines per millimeter میں بڑھتے ہیں next numerical کی طرف جی سرن last numerical کی جو ٹائپ ہے وہ topic newtons ring کے حوالے سے تو newtons ring کی diagram میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا سمجھانے کے لیے ہمارے پاس اس طرح سے ایک plano convex lens تھا اس plano convex lens کو ہم نے رکھا تھا ایک glass surface کے اوپر اور جب light کو فال کر وائی تھا تو ہمیں کچھ اس طرح سے pattern نظر آئے تھے center spot dark تھا then bright ring dark bright dark bright جو interference pattern بن رہے تھے circular form میں تھے اس لئے ان کو نام دیا تھا rings کا اور یہ بنائے تھے newton نے اس لئے ہم اس topic کو یاد کرتے ہیں newton ring کے topic کے نام سے then اگر ہم plano convex lens کو اگر hypothetically complete کریں تو ہمیں ایک sphere ملتا ہے بہت خراب بن رہا ہے تو اس سے ایک sphere ملتا ہے اور اس کے center سے کسی بھی طرف کا distance ہوتا ہے اور اس ریڈیس کو کہا جاتا ہے ریڈیس of curvature کہا جاتا ہے ریڈیس 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 فارمولا کی طرح پہلے میں آجاؤ پھر دیٹا بھی ہو سکتا ہے and so on capital and number of ring پہلا dark ring ہے تو n1 ہو جائے گا دوسرا dark ring ہے تو n2 ہو جائے گا and so on lambda as usual wavelength اور capital r میں نے ابھی آپ کے ساتھ share کیا یہ کہلاتا ہے ریڈیس آف curvature اس explanation کے بعد آئیے question start کرتے ہیں ریڈیس آف ریڈیس ہے اور وہ کس کا ہے 5th dark newton ring کا دیکھیں جی تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ share کر دوں یہاں جو word آیا ہے newton ring اس سے یہ چیز واضح ہو گئی یہ topic کون سا ہے سر یہ topic ہے newton ring کا ٹھیک ہو گیا سر then اس کے بعد کیا ہے یہ radius given ہے کتنا ہمیں 3 mm تو میں نے یہاں پہ لگ دیا r is equal to 3 mm یہ کون سے ring کا ہے یہ 5th dark ring کا ہے تو number of ring کو کس سے show کرتے ہیں ہم لوگ capital n سے پھر سن لیجئے گا if the radius of 5th dark ring تو number of ring when light or wavelength given ہے ہم lambda سے which is 5.89 x minus 7 meter what will be the radius of curvature ہم سے پوچھا جا رہا ہے radius of curvature کیا ہو گا تو radius of curvature کو کس سے show کریں گے ہم لوگ capital R سے شو کریں اب ایک کام کریں وہ ہے unit millimeter کو unit meter میں لانے کوشش کرتے ہیں تو میں نے ابھی آپ سے question number one میں share کیا تھا کہ جب یہ mili ہٹے گا تو اس کی جگہ آ جائے گا 10 to the power minus 3 mili کا مطلب ہوتا ہے 1000 part اس طرح میرا data full and final ہو چکا ہے آئیے formula کی طرح بڑھتے ہیں ابھی discuss kiya rn is equal to n lambda r مجھے find کرنا ہے اس وقت capital r جو کہ root کے اندر ہے تو پہلے اس capital r کو separate کرنے کے لئے root ہٹانا پڑے گا تو root ہٹانے کے لئے کیا کرنا پڑے squaring on both side میں نے یہاں پر بھی square لگا دیا ہوگا اور میں یہاں پر لیکیشن میں ہے equal کے دوسری طرف آئے گا تو کیا ہو جائے گا division میں ہو جائے گا میرا formula rearrange ہو گیا ہے میں rn کی value put کر دی capital n کی value put کر دی اور lambda کی value put دی ان تمام values کو جب میں ایک ساتھ calculator میں solve کیا تو میرے پاس جو answer آرہا ہے 3.056 is equal to r اور کر کے right hand کو left بنا دیں left hand کو right بنا دیں یہ ہمارا radius of curvature آ گیا اور یہ chapter number 9 کے مہی طرف سے important numerical تھے حاضر ہوں گے بہت جل next chapter کے important numerical کے ساتھ thank you so much take care allah afiz